بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دن ہے حق سے کا اور بارا گست ہے دو دن رہ گئے ہمارے یومی ازادی میں شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے ان کی حکومت جا چکی ہے انہوں نے سملیاں توڑ دی تھی لیکن نگران وزیراعظم کا ابھی تک اعلان ہی ہوا بدستور شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے کتنے دن تک وہ وزیراعظم رہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے آج کے اخبارات کی کچھ خبریں رکھتے ہیں اس میں یہ بھی ظاہر ہو جائے گا پتہ چل جائے گا ش شہباز شریف صاحب مزید کتنے دن کے لیے خود کو وزیراعظم رکھنے کے لیے کوشہ ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اخبارات کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آج کی لیڈ دیکھتے ہیں ایک اخبار نے آج لیڈ لگائی ہے ریویو ان جاجمنٹ آرڈر ایکٹ کال ادم آئین سے متصادم سپریم کورنواز شریف ترین کیس میں فیصلے کا اثر نہیں پڑے گا قانونی ماہرین تو دوسرے اخبار کی لیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیلی پاکستان نے کیا لیڈ اور جاجمنٹ ایکٹ کال ادم قرار کانون آئین سے متصادم سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جنگ نے اس بارے میں کیا لکھا ہے جنگ کی لیڈ ہے شہباز شریف عدلیہ پر برہم قومی اسمبلی کی مدد پوری ہونے پر فیصلہ دینا افسوسناک ہے پارلیمنٹ نے اختیارہ سے تجاوز کیا سپریم کورٹ نے نظر استانی درخواست کے دارہ کار سے متعلق ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوہزار تیس کو کال ادم قرار دے دیا یہ جنگ کی لیڈ ہے باقی آپ کے سامنے میں اس کی آور لائن بتا رہا ہوں چند ججزیں جان بوجھ کر پارلیمنٹ سے محاضر آئی کی صدر کو کس بات کی جلدی پورے آٹھ دین وزیراعظم ہوں خاتل لکھنے سے قبل آئین پڑھ لینا چاہیے یہ میں نے بتایا کہ لیڈ تقریباً سارے اخبارات کی ایک جیسی ہے لیکن روزنامہ جنگ میں اس کی تھوڑی سی لیڈ میں ہی تفصیل بتا دی گئی ہے اس میں دوسری خبر جو بڑی خبر ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا کہ صدر کو آخرے کار جلدی کیا ہے صدر صاحب نے خاتل لکھا تھا کہ آج بارہ بجے تک شہباز شریف صاحب آپ اور راجہ ریاض یہ متفقہ فیصلہ کر دینی گران وزیراعظم کو سامنے لانے کا اگلی خبر پر یہ خبر ہے چیرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی گئی عدلیہ فوج حکومت پر کوئی کب دباؤ ڈالے گا بشرا بی بی کی ڈائری میں چشم کشا انکشافات ایک ڈائری سامنے آئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈائری بشرا بی بی کی ڈائری ہے اور اس وقت یہ برامن کی گئی تھی جب امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس زمان پارک پہنچی تھی ان کے گھر پہنچی تھی تو وہاں پہ دیگر جو سامن اٹھایا گیا ان میں ایک یہ ڈائری بھی تھی ڈائری میں کیا ہے ڈائری میں وہ امران خان کو انسٹرکشن دے رہی ہیں امران خان کو بتا رہی ہیں آپ نے کس موقع پر کیا کرنا ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کس کے پاس جانا ہے کس کو بلانا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا کب نماز پڑھنی ہے نماز میں کون سی دعا کرنی ہے اس طرح کی چیزیں اور کس معاملے پر احتجاج کرنا ہے کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے اگر گورنر آج لگتا ہے تو پھر کس کس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ سارا کوئی ڈائری میں بتایا گیا ہے تو یہاں پہ ایک منٹ سوچنے کی بات ہے جس ڈائری کو لے کر یہ امران خان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا ممکن ہے کہ میاں بی بی گھر میں رہتے ہیں اور انہوں نے جو بات امران خان کو بتانی ہے وہ ڈائری کے ذریعے بتانی ہے ان کے درمیان کوئی ویسے رابطہ نہیں ہے ویسے وہ بات نہیں کر سکتے کیا وہ بہت دور دور رہتے ہیں اور دور دور بھی رہتے ہیں تو آج کل فون کی سہولت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بہت کچھ کرنا تو لیٹر لکھ سکتے ہیں تو کیا وہ صبح ڈائری لکھتی تھی شام کو دوپہر کو یا جس وقت تو ان کو ٹائم ملتا تھا امران خان کو پڑھاتی تھی تو اس سے پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک وہ پراجیکٹ ہے جس طرح سے پہلے امران خان کے خلاف کو پراجیکٹ لائے گئے اور وہ بھی پٹ گیا اس طرح سے یہ ڈائری والا پراجیکٹ بھی جیسے ہی سامنے آئے اس کے ساتھ ہی سائفر کی طرح وہ بھی پٹ گیا اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حوالے سے ہم نے یہ دوسرے اقبار نے خبر لگائی ہے آئے میں قرار وزیراعظم کا نام دے عارف علوی کیوں جلدی ہے آٹھ دن باقی ہیں شہباز شریف طور وزیراعظم آٹھ دن ہے آج فیصلہ ہو جائے گا وزیراعظم کا اتحادیوں کا عشائیہ راجہ ریاض سے ملاقات نہ ہوئی یہ دوسرے دن کی بات ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک نشیست ایک دن ہوگی ہے دوسری دوسرے دن ہوگی تیسری تیسری دن ہوگی تو دوسرے دن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا عشائیہ پار عشائیہ شہباز شریف صاحب انجائے کر رہے ہیں لیکن اس مشاورت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پاکستان کی یہ خدمت کرنے کے لیے بڑے پورزم ہیں اور جتنے دن زیادہ مل جائے اتنی زیادہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی خدمت ہو سکتی ہے ادھر یہ خبر چل رہی ہے کہ مراد علی شاہ نے بھی سندہ ساملی توڑ دی ہے وہاں پہ نگران وزیراعہ کاؤں نے ان کی طرف سے بھی اعلانی کیا گیا کیونکہ یہ بھی بالکل جیسے طریقے سے شہباز شریف صاحب آخری قطرہ اپنے اقتدار کرنے چوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایک دن لیں گے دو دن لیں گے تین دن لیں گے وہ بھی جیسے شہباز شریف صاحب آٹھ دن کہہ رہے ہیں کہ میں مزید آٹھ دن وزیراعہ میں رہ سکتا ہوں اسی طریقے سے وہی وزیراعہ بہارحال انی پی رہی اور کتی چاٹ رہی ہے اگلی خبر ہے پاکستان کرکٹیم کے لیے خصوصی برطاؤ نہیں ہوگا یہ بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ کے جس طرح سے پاکستان کی ساتھ تلقات ہیں جس طرح سے آپ کھیلوں میں بھی سیاست کو لے آئیں اگر پاکستان کی طرف سے بڑے دلگردے کا مظاہرہ کیا گیا ہے بڑی سوچ بچار کے بعد ٹیم انڈیا بھیجی گئی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خصوصی برطاؤ نہیں کیا جائے گا پاکستان کی ٹیم کا تحفظ اور ہر قسم کی ضرورت کا خیار اکرام بھارت کی حکومت کی ذمہ داری ایسا بیان دے کر نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر اعلان کر دے کہ ہم انڈیا نہیں آ رہے لیکن پاکستان انشاءاللہ بھارت جائے گا اور بھارت کو اس کی سرزمین پر کوشش کرے گا کہ شکست دی جا سکے خیبر پی کے میں غیر سیاسی نگران حکومت کی تشکیل پچیس کا بھی نہ ارکان کے اسطیف منظور کیا کہنے پچیس ارکان کے اسطیف منظور کا لیے گئے اور وزیراللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نگران وزیراللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کی کس کے ساتھ وابستگی ہے اور پھر وہاں پہ بھرتی کرانے والے لوگ تو کیا صرف وزیراللہ کو نکال دینا کافی ہے گورنر کو وزیراللہ کو یہ کس کسی میں بیٹھے ہوگا اور پنجاب میں کیا یہی سلسلہ جلتا رہ گا یہاں بھی تو اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سیاسی وابستگیوں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کب ایکشن لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن ایکشن لیتا ہے یا کوئی ادری ایکشن لیتی ہے اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں جلد بات کروں گا نواز شریف سپریم کورڈ کے فیصلے سے متعلق سوال پر جواب لندن پہنچ گیا میاں نواز شریف صاحب لندن پہنچ گیا ہے پاکستان وہ کب آتے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کی طرف سے پاکستان آنے کو مشروط کیا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو عمران خان نہر ہو عمران خان جیر میں ہو سارکوچ ہو گیا لیکن اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب پاکستانی آئے پاکستان آنے کے لئے تیار بیٹھے تھے لیکن وہ فیصلہ آگئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان آنے کا فیصلہ تبدیل کر دیں بہرحال یہ باتیں میں سامنے آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی نائلیت کیا ختم ہو گئی ہے یا وہ پھر بدستور تاہیات ناہل ہیں بہرحال مسلم لی قنون کی سیاست کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میاں نواز شریف کی اگر ناہلی ختم ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لئے پاکستان کی جمہوریت کے لئے بہتر ہے تاہیات ناہلی بہرحال آگے چلتے ہیں آج اخبارات میں جس طرح سے پہلے شہبان شریف صاحب اجتہارہ دیا کرتے تھے شہبان شریف صاحب کی تو حکومت چلی گئی اب ان کو اپنی مشہوری کی اپنی شورت کی اتنی ضرورت نہیں رہی ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے اجتہار نہیں آیا ایک دروازہ بان اللہ تعالی سا اور کھول دیتا ہے تو یہ اخبارات میں سرکاری نہیں تو غیر سرکاری اجتہارات بڑے بڑے آنا شروع ہو گئے ہیں اخبارات کا سلسلہ ہی اجتہارہ سے چلتا ہے شہبان شریف صاحب اجتہارہ کو بطور کرپشن بطور رشوت استعمال کرتے رہے چلے وہ چلے گئے لیکن اخبارات میں اجتہارہ اس سے بھی زیادہ بہتر سری قیس آنا شروع ہو گئے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے عرفان کا دنواز شریف کیس متعصنی ہوگا عاظم نزیز طارد اس پر ہم بات کر چکے ہیں مکننہ کو قانون سازی کا مکمل اختیار ہے چند ججوں نے پارلیمنٹ سے مہازرائی کی یہ شہبان شریف صاحب کی طرف سے زد عمل بیا گیا اس فیصلے پر جس پر ہم بات کر چکے ہیں ادھر ایک بیان شائع ہوا ہے یہ حسینہ واجد کا بیان وہ کہتی ہیں کہ عام بہت لزیز ہیں شیخ حسینہ واجد کا شہبان شریف سے اظہار تشکر اب دیکھتے ہیں کہ شہبان شریف صاحب جب اقتدار میں نہیں رہے دو چار دن ان کے اور مزار کے عظمہ کے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس ملک ادارہ کرتے ہیں کس کس ادارے میں جاتے ہیں اور کس کس ملک کے سربراہ کو عاموں کے تحفے ایسے کر کے پیش کرتے ہیں تو جیب سے ایک روپیر بھی یہ لگانے کے روضہ نہیں ہوتے تو عام لوگوں کے لیے موٹر سیکل والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ان کے حق میں ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے پیٹرول پانک پچ جو پابندی لگائے گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا اس کو پیٹرول نہیں فروک کیا جائے گا پہلے یہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اوپر پیٹرول نہیں خرید سکتا بوتل میں نہیں جا سکتا اور اس کے بعد یہ پابندی لگ گئی کہ جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا اس کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا بہرحال ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ایسی پابندی نہیں رہی جبکہ ایسی پابندی پہلے بھی قابل عمل نہیں تھی لوگ ویسے جاتے تھے پیٹرول ڈلوا لیتے تھے لیکن آج کل ہیلمٹ کے حوالے سے تھوڑی سی زیادہ سکتی ہے ہیلمٹ کا استعمال خود موٹر سیکل اس نے اپنے لیے کرنا ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہوتا ہے تو اس میں حکومت کی فیصلے اور عدلیہ کے فیصلے کا میرا خیالے کے زیادہ مندقہ نہیں ہوتا بہرحال وہ خبر پاہ لیتے ہیں ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ موٹر سیکل سوارنگو پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں ہکم موطل کر دیا ڈیپٹی کمیشنل راہور کا نوٹیفکیشن کل ادم ڈی سی آئی جی پنجاب سی سی پیو سے جواب طلب جسر راہیل کامران نے سماد کی ہماری عدلیہ کے پاس ایسے کیسز کے لیے بہت نہیں بہت ہی زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ جیسے دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں ایک طرف ہزاروں کیسز ہیں اور نیا کیس پندرہ آگست کو سننے جاری وہ کیس کیا ہے عمران خان نے دوبارہ گئن تھی کہ ایک درخواست دیتی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک ہلکے سے تو اس کیس کی سماد اب تیف جسل صاحب ایک اور جیسز کو ساتھ بٹھا کر پندرہ آگست کو کریں گے ایک طرف عدلیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسری طرف عدلیہ کے پاس اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں اور پھر اسی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کے حوالے سے تین رکھنی بینک بیٹھتا ہے تین جج بیٹھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پرویز مشرف انہیں خود کو انتخابات میں ناہل کرنے کے حوالے سے ایک درخواست دی تھی اس پر سماد کی جاتی ہے سبحان اللہ ہماری عدلیہ کے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں مہنگائی کی شرع تیس اشاریہ بیاسی فیصد انتی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پڑی پانچ میں کمی عدارہ شماریہ عدارہ شماریہ سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی پانچ اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور عوام فوز کا کتنا فائدہ پہنچا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی بڑی رولز رائز اوڈی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہو ایسی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہو قریدوں کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہو تو غریب پھر ایسی چیزیں خریدیں اور پھر شہباز شریف کو دعائیں دیتے چلے جائیں یہ کہنا مشکل آرٹیکل تین سو ستر کبھی منسوخ نہیں کیا جا سکتا بھارتی سپریم کو نے یہ کہا ہے آرٹیکل ون کہتا ہے کہ بھارتی بھارت ریاستوں کا اتحاد ہے وکیل سماس جاری اگلی خبر ہے مالگاڑی کی بریک ویل میں پھنس گئی حدثہ سے بچالیا گیا تو ریلوے کے آج کل بورے دن ہیں ایک حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا حادثہ ہو جاتا ہے یا تیسرا حادثہ ہو گیا ان کو جاگنے کی ضرورت ہے ابھی جلدیل دیگر خبریں دیکھ لیتے ہیں ٹرمپ کو عدالت سے ریف نہ مل سکتا سابق صدر کی مشکل بڑھ گئی الیکشن کمیشن میں تین نئی سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ کلتادات ایک سو ایک قطر ہو گئی نئی سیاسی پارٹیوں میں حسار مسلم پارٹی اپری پارٹی پاکستان اور حاکدور تحیق بلوچستان ان تین کو ریجسٹر کیا گیا ہے ملکی سیاست میں خواتین کا اہم کردار ہے یہ چودری شجاعت حسین کی طرف سے کہا گیا ہے ایک موقع پر چودری شجاعت حسین ایسے ہی ایک محفل میں تھے جس میں ناچ ہوا ڈانس ہوا گھانا گیا گیا تو چودری شجاعت حسین پر جب ناچ نہیں تھا وہ تو دھماغ تھی نگران حکومت کے لیے ملاقاتوں اور پسے پردارابتوں کا سلسلہ جاری تو یہاں پہ تھوڑی سی بار نگران حکومتوں کے حوالے سے کہا لیتے ہیں جیسے شاہباز شریف صاحب اس معاملے کو لٹکاتے ہی چلے جاتے ہیں چلے جا رہے ہیں تو رحیل شریف صاحب پاکستان آئے ہیں ان کا نام بھی نگران وزراء آزم کی لیسٹ میں شامل کا لیا گیا ہے تو ناظرین اگر رحیل شریف صاحب پاکستان کے وزراء آزم بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین 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 جائز ہوگا جیسے ان کا نام سامنے آئے گا تو مسلم لیگ نون کی صفوں میں پھر دیکھنا کہ کیسی آگ لگتی ہے کیسے ان کے سینے جلتے ہیں کیسے یہ تکتے طویب بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں صرف رحیل شریف بھی ان کے لیے نرم گوشے کا اظہار کیا گیا ہو اسی لیے پھر ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے رحیل شریف کے نام پر اکتفاہ کر لیا گیا ہو بہترین بہترین فیصلہ ہو سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کیس کی قسمت میں نگران حضی عظیر بننا ہو سکتا ہے نو مئی چودہ مارجوا آقیات میں ملوث مرضموں کی گرفتاری کے لیے دوبارہ کریک ڈاؤن شروع پہلے ان کے ساتھ کونسی خیر ہوئی ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر نام نہر بھارتی یوم آزادی پا کلاشی کاروائیاں جاری سری نگر چھونی میں تبدیل اہم فیصلوں کا دن ہے دیکھتے ہیں اونٹ کے سکروٹ بیٹھتا ہے یہ شیخ فیصلید کی طرف سے کہا گیا ہے شیخ فیصلید صاحب دفتور جو پہنچے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اونٹ کس کاروٹ بیٹھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ اونٹ ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹ نہیں ہے یا بکری ہے یا بھیڑ ہے ہاتھی ہے یا شیر ہے جو کچھ بھی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس کاروٹ بیٹھتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ